ہلو ایوریون اسلام علیکم ہم نے ٹوپک جو تھا ہمارا ایڈوکیشن سسٹم آف پاکستان پہ تھا اس کا فرسٹ فارٹ میں ہم نے انٹروڈکشن دیکھا تھا اس کا چیلنجز تو دا ایڈوکیشن سسٹم آف پاکستان دیکھی تھے اس کے بعد ریزنز دیکھی تھیں کہ what are the reasons because of which ایڈوکیشن سسٹم آف پاکستان is weak جس میں lake of capital تامین فنینسنگ تھی کریکلم کے مسائل تھے سپرویئن کے مسائل تھے weak infrastructure کے مسائل تھے اب اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے consequences of weak education system اگر یہ جو مسائل تھے ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر مطلب اگر weak education system ہے تو اس کا نتائج کیا ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے پر پھر steps taken by government پھر اس کے بعد parties and way forward اور اس کے بعد conclusion چلتے اپنے ٹاپک کی جانے consequences of weak education system in پاکستان کیا ہیں weak education possesses severe consequences consequences پاکستان میں corruption پاکستان جو international transparency international corruption perception index میں پاکستان 140 number پہ ہے out of 180 countries اب corruption کے ساتھ آپ سوچ رہے ہوں گے education کا کیا تعلق means less educated less educated community ہے ہماری وہ جب public offices میں جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ صاحب آگے جو ہیں وہ officer جو ہیں یا وہ clerk جو بھی ہیں وہ rest کر رہے ہیں وہ mobile use کر رہے ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں وہ response نہیں دے رہے وہ lazy ہیں تو ایک عام بندہ بول نہیں سکتا ان کی طرف کہ sir آپ جو بیٹھے ہوئے سیٹ پر آپ پہ ہی اس کام کے لے رہے ہیں آپ کام کریں frequently کریں آپ کیوں لوگوں کو پرشاند کر رہے ہیں لیکن نہیں عام بندے کو اپنے rights کا پتہ نہیں ہوتا because he is less educated جس کی وجہ سے وہ لوگ جو chair پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر لوگوں کا misuse کرتے ہیں لوگوں سے وہ پیسے بھی وصول کرتے ہیں برائب کی صورت میں اور بھی corruption کر رہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بعض تو ایسے بھی offices ہیں unfortunately جن میں یہ وہ اپنا ملازمین اپنا rights سمیٹھتے ہیں برائب کو پھر the country has sectarianism and terrorism the individuals involved are mostly ill-informed and they can be manipulated easily rely on misinformation ہمارے country میں sectarianism بھی بہت ہے extremism بھی بہت ہے terrorism بھی بہت ہے لیکن اس میں ایک چیز common ہے جتنے بھی جتنے تو نہیں آئیمس سے majority of terrorists extremists جو ہوتے ہیں ان کی جو background ہوتے ہیں وہ less educated ہوتے ہیں وہ primary یا middle سے زیادہ آگے نہیں پڑے ہوتے کیوں کیوں کہ ان کی brainwashing ہوئی ہوتی ہے کچھ اور ذرائے سے اگر وہ educated ہوں گے تو پھر وہ manipulate کرنا ان کو مشکل ہوگا ان کا common sense ہوگا ان میں common sense ہوگی ہوں گے ٹھیک ہے پھر today it is very hard to get a good job اب job کا جو issue ہے یہ بھی education کے ساتھ related ہے اب مثال کے طور پر بہت ساری companies jobs offer کر رہی ہوتی ہیں تو ان پہ minimum eligibility criteria means graduation یا post graduation یا m field کی degree وغیرہ رکھا ہوتا ہے تو وہ education اگر ہوگی تو you will have some earning you will have some job تو یہ بھی consequences ہیں unemployment کا education کام ہے جس کی وجہ سے unemployment بھی زیادہ ہے لازمی نہیں ہے job مندہ entrepreneurship کی طرف جا سکتا ہے پھر voters in good education caste votes keeping in view their national interest on the other hand some people sell votes for money religious narrative or populism ہمارے country میں manipulation of voters بھی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ کیسے لوگ religious sentiment میں آکے populism کی بنیاد پر آکے فلاں ویڈر بہت اچھ ہے بہت مشہور ہے ہمارا اپنا ہے وہ وڈیرہ ہے یا اس کا بگ گراؤنڈ اچھ ہے وچھے خاندان سے ہے وہ رولر خاندان سے ہے تو ہم اس ہی کو vote دیں گے فلاں ہمارے اپنے فرقے سے ہم اس کو vote دیں گے فلاں فلاں فرقے کہے ہم اسے vote نہیں دیں گے پھر کے علاوہ اور بھی manipulations ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ educated بن رہی نہیں کرتا ٹھیک ہے مطلب ان بہکاوے میں نہیں آتا پھر steps taken for education in پاکستان by government جو ہیں یہ جو steps ہیں ان کو میں کرتا ہوں یہ آپ نوٹ کیجئے گا یہ آپ کو argumentation کے لیے ضرور آئیں گے وہ کیا ہیں the creation of national education assessment and national evaluation committee to enhance the system of evaluation and assessment ایک پھر دوسرا national textbook learning material policy was formed to make that textbook and curriculum with consensus number 3 national commission for human development یہ ہو گیا اس پر national education policy teachers training number 4 sorry اس میں آپ textbook دیکھ رہے ہیں evaluation دیکھ رہے ہیں public private partnership کے لیے national commission of human development دیکھ رہے ہیں پھر اس کے لابعہ teachers training پہ focus دے رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ government نے یہ steps اٹھائیں کسی طرح سے system uplift کیا جائے education system کو next is اس کے لابعہ stem کا project تھا جو کہ previous government نے کیا تھا 400 schools میں pilot project تھا یہ school کو uplift کیا جائے وہ کیا تھا اس میں science technology engineering and mathematics تھا اس میں تم schools کہا جاتا تھے اس کو pilot project تھا کہ ان چار چیزوں پر focus کریں گے 400 schools میں اگر یہ بہتر ہو گیا تو اسے ہم expand کریں گے پھر جی next دیکھتے ہیں priorities and way forward in national education policy 2018 the government has already set up four main priorities وہ کیا ہیں جی first to decrease out of school children number two second to eliminate disparities in education and to bring uniformity تیس را کہ جی third is to bring quality and standard اور number four is to give children relevant skills means after school children کو واپس لانا ہے disparities دور کرنی ہے standard uplift کرنا ہے اور relevant skills بھی سکھانی ہے صرف یہ جو normal یا conventional education system ہے اس ہی پہ نہیں چلنا آگے جی suggestions ہیں کچھ ہماری طرف سے the to uplift the education system of پاکستان جو کہ آپ arguments میں لکھ سکتے ہیں کسی بھی paper میں every government should make long term policies to work on the priorities long term policy جو policy بنائیں تو اس کو implement بھی کریں successive governments جو ہیں ان کو بھی چلائیں تاکہ اس generation کا کچھ ہو سکے out of school children پہ کام کرنا ہے اور gender based inequalities کو بھی دور گرل students ہیں ان کی ratio boys سے بہت کم ہے اس کو برابر کرنا ہے جہاں پر schools دور ہیں اس کو district administration بھی help out کرے مطلب بہت سارے علاقوں میں schools اس طرح کے ہوتے ہیں بچوں کے آنے جانے کا issue ہوتے بچے بہت میلوں پہ دل چل کے جاتے ہیں تو district administration help out education department کی طرح کر سکتی کہ اس time پہ school timings پہ اور اس roots پہ گھڑیاں چلوا سکتی ہیں وہ اپنا گھڑیوں والا قرائے لیں اور بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں in the region where the population is more new schools may be constructed to improve the quality it is needed to train the teachers with structure and other amenities next conclusion جو main reason which all the progress of education وہ کیا ہے ایک out of school children اس کو control کر نا ان سارے مسائل کو set کرنے کے لیے آپ نے پیسہ اتنا invest نہیں ہوتا 2% سے کچھ نہیں ہوتا سو increase کر رہے لیک of evaluation and supervision ہے جو آپ evaluation system ہے رٹا system بول لیں اس کو آپ ختم کریں اس کو uplift کریں بعض boards نے بہتر کیا ہے کہ assessment improve ہو رہی ہے مطلب ان کے combine halls ہو رہے ہیں پرائیویٹ اور public schools کے پھر اس کے علاوہ انہوں نے percentage show کر لی ہے اس کے علاوہ انہیں سلو بیسٹ لرننگ سٹارٹ کرو کرو لی سلو بیسٹ پیپرز بنانا شروع کر لی ہیں پاکستان میں اسے بہتر کرنے اور انیپٹ کریکلم کریکلم جو ہے وہ گراؤن ریالٹیز کے ساتھ میچ نہیں کرتا اور اس سسٹم سے نکل کے بچہ جو انیفیکٹیو ہوتے اسے ایسٹ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمارے دونوں پارٹس کمپلیٹ ہو چکے امید ہے آپ لوگ اسے سیکھنے کے بعد آپ کو کچھ سسٹم کے بارے چلا ہوگا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئیے ہوگی ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں تب تک کیلئے اللہ حافظ